آج جو صورتحال فلسطین میں ہے آج جو صورتحال شام میں ہے آج جو صورتحال روہنگیا میں ہے آج جو صورتحال اس وقت ناظرین کشمیر میں ہے یا مسلمانوں کی جو زبوحالی پوری دنیا میں ہے بہت ضروری ہے سمجھنا صاحب تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کے دیکھنا کہ بنیادی طور پر اسلاف کر کے کیا گئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین غزوہ ہنین کے اوپر اور انشاءاللہ غزوہ تائف کے حوالے سے اور بہت سی باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی جس کی میرا خیال ہے کہ اس دور میں بے انتہا ضرورت ہے اب ذہن میں رہے ناظرین آپ کے کہ فتح مکہ الحمدللہ ہو چکی ہے وہاں بنو حوازن اور بنو سقیف کے قبائل نے اس خیال سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا کہ ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ہنین کے مقام پر جمع ہو کر جنگی پڑاؤ کا احتمام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا گیا اپنا مال اپنی اولادیں اپنی عورتیں اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے وقت کسی کے دماغ میں بھاگنے کا خیال تک نہ آئے یعنی حتمی فیصلہ کر کے آئے تھے یا تو جیتنا ہے یا پھر اپنی جانوں کو دینا ہے حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناظرین شوال آٹھ ہجری میں بارہ ہزار کا لشکر جمع کیا دس ہزار تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ آیا تھا آپ کے ذہن میں ناظرین کے فتح مکہ ہو چکی تھی اور دو ہزار اس میں نو مسلم شامل ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ ہنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کسرت اور اس کے جاہو جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جملے نکل گئے کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناظرین ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کسرت پر ناز کرنا ناپسند آیا قرآن کریم نے مسلمانوں کے ناز پسپائی اور اللہ کی غیبی امداد کی طرف مکمل طور پر واضح اشارہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور ہنین کے دن جب تم اپنی کسرت پر اترا گئے تھے اپنی کسرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے اب ناظرین ہوا یہ کہ مہاجرین کا جو علم تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کو عطا ہوا خضرج کا پرچم حباب بن منظر اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہمہ کو عطا ہوا اور عوص کا پرچم عسید بن حضیر کو عطا ہوا رضی اللہ تعالی عنہم قبیلہ خضرج اور قبیلہ عوص اور دوسرے عرب قبائل کے زیلی قبائل کو بھی الگ الگ پرچم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے اب ناظرین ہوا یہ کہ وہاں دشمن بھی کمزور نہ تھا یہ ذہن میں رہے اس کے پاس بھی بڑی طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کو بڑا مشتمہ کیا تھا قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان اب تک ایسے لوگوں سے لڑے تھے جو فنِ حرب و ضرب سے ناوقف تھے اسی لئے فتحیاب ہوتے گئے مگر اب ہم ان کو بتائیں گے کہ لڑنا کسے کہتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ غلط نہ تھا بلکہ یہ لوگ حقیقتاً عرب کے مانے ہوئے تیر انداز تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جن کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا یعنی جہاں نشانہ لگاتے تھے وہاں جا کر نشانہ لگتا تھا اور ان کی تیر اندازی کا چرچہ پورے عرب کی سرزمین پر موجود تھا ناظرین لیکن جب بات محبوب کی آ جائے اور محبوب کے دست مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے لئے بلند ہو جائیں تو ہنین کا نقشہ ناظرین پھر بدر جیسا نظر آتا ہے کہ کیا دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں فرمائی دست مبارک اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ الہی جس نصرت کا تُو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں الہی تیری شان کے شائع نہیں کہ وہ مشرک ہم پر غالب آ جائیں الہی تُو عزل سے ہے عبد تک رہے گا تُو زندہ و جعوید ہے تجھے موت نہیں آسکتی آنکھیں سو جاتی ہیں ستارے اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں لیکن تُو حی و قیوم ہے تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نین یا حی و قیوم الہی کیا تیری یہ مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں ہم تیری ہی جناب میں اپنے درد و علم کا شکوا کرتے ہیں اور تجھے سے مدد کی درخواست کرتے ہیں زبان اغدس سے ناظرین یہ جملے ادا ہونے تھے بس ایک جملہ آخری میں ارس کر رہا ہوں کہ مالک بن آف جو وہاں سے لیج کر رہا تھا مشرقین کو اس نے اپنی انٹیلیجنس کے لیے کوئی تین چار لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہے وہ جب وہاں پہنچے تو انگوشت بدندہ رہ گئے فرط حیرت میں مفتلا اور پھر ان کا جسم کامپنے لگا خوف کے عالم میں واپس آئے پوچھا کیا دیکھا کہ عجیب میں نے معاملہ دیکھا عجیب ہم معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ابلغ گھوڑوں کے اوپر سفید ہستیاں موجود تھیں جن کو دیکھ کر ہم پر حیبت تاری ہو گئی یعنی فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پہلے ہی نازل ہو چکے تھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اس میدان میں موجود تھے اب کیا ہوا ناظرین یہ آج انشاءاللہ آپ کو گفتگو میں بتائیں گے